راجر سپٹواری سنگھ مانگوں پر سارتھک بیچار کیا جائے گا اور کئی مانگیں سرکار نے ان کی مان بھی لی ہیں اس آشواسر پر پٹواریوں نے اپنی ہڑتال سماپتی کی گھوشنا کر دی اور آج سے ہی وہ کام پر واپس لوٹ آئے ہیں تو ایک لمبے سمیں سے پٹواریوں کی ہڑتال چل رہی تھی اور راجس منتری نے جس طرح سے انہیں بھروسہ دلائیا کہ کتنی سمیدن شیل ہے راجس سرکار اور پوری گمبیرتہ سے ان کی مانگوں پر بیچار کیا گیا ہے کئی مانگیں مان لی گئی ہیں اور سارتھک بیچار کرنے کا انہوں نے بھروسہ دلائیا کہ جتنی بھی نو ستری مانگیں ہیں ان پر سارتھک بیچار کیا جائے گا اور انہیں بھی پورا کرنے کا بھروسہ انہوں نے دلائیا جس کے بعد پٹواریوں نے اپنی ہڑتال واپس کر دی اور آج سے ہی یہ لوگ کام پر لوٹ آئے ہیں چودہ دسمبر سے یہ پٹواری کام بند کر کے ہڑتال پر چلے گئے تھے جس کی وجہ سے کسانوں کے کئی کام پر بھاویت ہو رہے تھے یہ بات خود بھی پٹواریوں نے کہی تھی کہ ان کی ہڑتال سے کسانوں کا کام کاج پر بھاویت ہو رہا ہے اس خبر پر سیدھے چلتے ہیں ہماری سمباداتا ندی پر ساتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ندی پٹواریوں نے آخر کار راجس منتری کے بھروسے پر اپنی ہڑتال واپس لینے کا اعلان کر دیا اور آج سے سبھی پٹواری جو ہیں کام پر واپس لوٹ جائیں گے اور نشی تھی کسانوں کے جو رکے ہوئے کام ہیں پٹواریوں کے ہڑتال کی وجہ سے جو انہیں دکت کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا وہ دکت جو ہے کسانوں کی بھی دور ہوگی اور پٹواریوں کی بھی مانگوں پر جس طرح سے ویچار کرنے کی بات راجس منتری نے کہی ہے تو ان کی بھی مانگوں پر ویچار کر کے سرکار انہیں راکران کرے گی تو دونوں ہی خیموں میں سنتوشتی کے بھاو ساپ دیکھے جا رہے ہیں کیا کہیں گی چھے بھنکو ہشک بات کریں چونہ دسمبر سے جو شکریز پر اکتاری سن تھا وہ ہڑتال پڑھا ان کی جو مانگیں تھی کوئی ملا کر مہ ستری انہانگتی جس میں اگر ہم بات کریں تو ویتن بسنگتی دور کرنا ورسٹتہ کے ادھائر پر پدومنتی کرنا ویبھایی جانج ہونے کے پرشاہ تھی بینا ویبھایی جانج کے اونبر افائی ارزم جنا کرنا اس کے علاوہ ویتن بھٹا نو ستری مانگیں تھی ان کی ملا کر تو ان ساری مانگیں کو لے کر وہ لگاتار چودہ دسمبر سے انشید کالین ہڑکال پر تھے اور ان کے ہڑکال پر ہونے کی وجہ سے کسانوں کے کئی کام جو تھے بہت بھاوک ہو رہے تھے لگاتار پریشانیہ بھی ریکھنے کو ملی اس دوران کئی رہ گھی لیکن اندفرہ راجس پر منتی جیسی نگروبال سے سب بھی پڑھتاری سنگی اکل ملاقات کی ہے اور اس کے ساتھ جو نو ستری مانگیں تھی وہ ساری مانگیں ہوں بتائی ہیں اس سال سے پتواری سنگ وہاں ان کے بنگلے پر ملنے گیا تھا چرچہ کی گئی اور چرچہ کے بعد راجس پر منتی جیسی نگروبال نے انہوں نے بھروسہ دلائیا کہ نشید کی جو نو ستری ان کی مانگیں ہیں اس پر وچار ومرش کیا جائے گئے اور انہوں نے کافی سہانت گھوٹی بھی اس سارے ماملوں کو لے کر وہ اس پر وچار ومرش کریں گے اور اس کے بعد پتواری سنگ جو تھا انہوں نے اپنا انشید کالین جو ہڑتال تھا جو چودہ دسمبر سے چر رہا تھا اسے سماک کیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس دوران تاہی کسانوں کے کاریوں میں بھی بادہ آئی تھی کیونکہ پتواری سنگ ہڑتال پر تھا تو جو بھی کاغذی کاروائیاں ہوٹی ہیں وہ ساری ایک طرح سے یہ کہا جائے تو بند تھی ہو نہیں رہی تھی اور اس کی وجہ سے کسانوں کو پریشانی ہو رہی تھی اب جو کام بند تھے یا جن لوگوں کو بھی اس سے پریشانی ہوئی اسے سچاروں سے واپس سے چالوں کرنے کے لیے راجسپر مندری جیسے نبدبال نے انروڈ کیا سبھی پتواری سنگ سے کیونکہ واپس سے اپنے کام تاج پر جائیں اور یہ انشید کالین ہڑتال ختم پڑے اور جو نو سنتری ان کی مانگے ہیں اس کا نشید ہی وچار بمرش کیا جائے گا تو اس سہانو بھوٹی کے بعد تل پتواری سنگ میں اپنا جو انشید کالین ہڑتال تھا وہ اب سماپت کر دیا ہے یعنی آج سے سب ہی پتواری سنگ جو ہی وہ اپنے کام پر واپس لوٹ جائیں گے یہ جو چودہ دسمبر سے انشید کالین ہڑتال لگاتار انہوں نے اب بیابت تھا وہ ختم ہوا اور واپس سے انہوں کی کام ویسے ہی شروع ہوں گے تو جو بھی اس دوران کاریوں میں کمی آئی ہیں جو بھی پریشانیاں ہوئی ہیں اب وہ راجس پر منتری نے انہیں یہ کہا ہے کہ سیدھے طور پر وہ اپنے کام تارے پھر لگاتا ہے اب جو کام تار تو وہ ویسے کی طرح پہلی کی طرح سوچا ہوگی سے چلیں گے اور اب پھر حال جو پورا پتواری سنگ ہمشید کالین ہڑتال پڑھا وہ اب سماپت ہو گئے چلی بہت شکریہ نیدیس تمام جانکاری کے لیے تو پتواریوں کے ہڑتال سماپت ہو گئی ہے راجس پر منتری سے ملاقات کے بعد ان کے بھروسے کے بعد پتواریوں نے کام پر لوٹنے کا اعلان کر دیا ہے آج سے سارے پتواری جو ہیں چھتیزگڑ کے وہ اپنے کام پر لوٹ آئیں گے بلٹے میں فلال اتنا ہی دیجئے اجازت بنے رہے